ہاں دوستو راجبان سنگھ محالی اور آج کا جو ٹاپک ہے ایک کیس ٹڈی کے اوپر ہے ایک کیس کیا ہے کئی بار ہم ایسی چیزیں خرید لیتے ہیں جو ہمارے لیے لیابلٹی ہوتی ہیں لیکن ہمیں وہ ایسٹ ہی نجر آتی ہیں اسی طریقے سے یہ کیس ٹڈی ہے کسی آدمی نے میرے دوست نے کار خریدی تھی پندرہ لاکھ روپے کی ہنڈائی کی کار تھی کوئی شاید پتہ نہیں کون سی تھی پندرہ لاکھ روپے کی کار آئی تھی وہ آج سے پانچ سال پہلے اور اس نے مارجن منی جو دیا تھا کار میں اپنی جیب سے جو پیسے دیتے ہیں مارجن منی بولتے ہیں اس کو تو تین لاکھ روپے بارہ لاکھ روپے کا لون کروا لیا فار سکسٹی منت آٹھ ساٹھ مینے کے لیے پانچ سال کے لیے اس کا ریٹ آف انٹرسٹ تھا دس پرسنٹ اور انٹرسٹ جو کلکولیٹ ہوا تقریباً چار لاکھ بیس ہزار کے آس پاس کلکولیٹ ہوا کیونکہ پہلا دس دس ہزار ملو دس پرسنٹ بیاج ہے اور جو رقم جیسے جیسے کم ہوتی چلیتی ہے وہ بیاج اس کا کم ہوتا چلا جاتا ہے جیسے پہلے بارہ لاکھ کا دس پرسنٹ ہے اس کو جتنا اس پہ رقم پر بارہ لاکھ پر دینا پڑا جب تین لاکھ روپے رہی ہوگی تو وہ اس طریقے سے رقم کم ہوگی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو سات ہزار پہ مینے کا بیاج پڑا ہو جدی سات ہزار کو ہم نے ساٹھ سے ملٹی پلائی کر دیا تو چار لاکھ بیس ہزار پیا اس کا بیاج چلا گیا اب کار کا ٹوٹل جو ہماری پرچیز آگی جو پندرہ لاکھ روپے کی تو لی ہے چار لاکھ بیس ہزار انٹرسٹ ہو گیا بینک کا پلس انچورنس ہوگی پلس اور کوئی ہے وہ جو گنی نہیں بیچ میں وہ یدی وہ گنیں گے تو اور آگے چلی جائے گی اور انی لاکھ بیس ہزار کی جب کار پانچ سال کے بعد بیچنے گئے تو وہ کار کی قیمت پانچ لاکھ روپے کے آس پاس لگی تو اس کا مطلب یہ ہو گیا ہمیں ٹوٹل آس چودہ لاکھ بیس ہزار کا ہو گیا پانچ سال میں کیا یہ کار ہمارا ایسٹ تھی یا ہم نے صرف ہمیں لوگ دو لوگ دکھاوے کے لیے اب اتنی مہنگی گاڑی لے کے اس کے اوپر اوپر سے بینک کا بیاج بھی لگوا لیا مطلب اس طریقے کے ہم ایسٹ کھلی دیتے ہیں جو ایسٹ ہوتے نہیں ہوتے لیابلٹی ہیں لیکن ہمیں ایسٹ لگتے ہیں کیونکہ ہمیں امیر دکھنے کی چاہت رہتی ہے کہ ہم اپنے دوستوں میں ہمارا سٹیٹس بنا رہے سٹیٹس بننے بنانے کے لیے ہمیں ایسی چیزیں کار جیسے کار ہے اس طریقے جی کار کھلی دی رہی کار کا ریٹ ڈیپریشیٹ ہو رہا ہے اور بینک کا بیاج اپریشیٹ ہو رہا ہے دیکھو دونوں میں کیا بھر گئے ریٹ نیچے کو جائے گا بیاج ڈال کے رقم ہے جو اوپر کو جاری ہے تو یہ ایسٹ کبھی نہیں ہو سکتا یہ لیابلٹی رہ گی سو چودہ لاکھ یہ انی لاکھ بیس ہیار کی کار پڑی یہ پانچ سال کے بعد اس کے پانچ لاکھ رپے قیمت لگی اور چودہ لاکھ بیس ہیار رپے اس کو ساٹھ مہنے میں نقصان ہو گیا جیدی ہم ساٹھ مہنے کو چودہ لاکھ بیس ہیار لگائیں تو تئیس ہیار رپے مہنہ اس کا مطلب یہ ہو گیا تئیس ہیار کی بھی یہ پچی ہیار ہوتا تو تین لاکھ رپے سال کا ہم نے لوگوں کے لیے بینک کے لیے کام کیا ہے تئیس ہیار رپے مہنہ جو بھی ہماری کمائی تھی ہماری کمائی کو دیمک لگی تئیس ہیار رپے کی جتنا ہم پیسہ کماتے تھے وہ ہماری جو دکھ امیر دکھنے کی بماری نے ہمارا دو تئیس ہیار رپے تھا وہ دیمک کی طرح ہمارا چٹم کر گئی وہ تو یہ ہم نے دھیان رکھنا ہے کہ یہ اس طریقے کی جدی ہم گلتیاں کریں گے یا اس طریقے کے ہم شوق پالیں گے تو یہ اپنے پاس سے پیسہ تمہاری جیب سے پیسہ نکالتا ہے اور میں نے یہ پیچھلی ویڈیو میں بولا تھا کہ ایسٹ اور لائیبلٹی میں کیا فرق ہے ایسٹ آپ کی جیب میں پیسے ڈالتا ہے اور لائیبلٹی آپ کی جیب سے پیسے نکالتا ہے جیسے کار نے آپ کے چودہ لاکھ بیس ہیار رپیہ نکال دیا پانچ سال میں تئیس ہیار رپے مہنے میں نکال دیا تو یہ سمجھو بھی آپ جتنی کمائی کر رہے ہو جدی آپ کی سیلری اسی ہیار رپیہ ہوتی اسی ہیار ہے تو تئیس ہی ہیار رپے مہنے آپ نے بینک والوں کے لیے کام کیا ہے سو ایسی اوریجنل آمد نے آپ کی وہ آپ بڑھانا پاؤ اور اس اوپر سے ایسے خرطے پال لو ایسے خرطے پال لو گئے تو آپ کو نقصان ہونا تیہ ہے سو دوستو آج کے لیے اتنے ویڈیو اچھی لگے لائک کرنا شیئر کرنا اور اس کے اوپر چرچہ کرنا بہت جلد نئے ٹاپک کے سامنے نئے ٹاپک لے کے آپ کے سامنے ہوں گا تب تک آپ چینل کے ساتھ جڑے ہیں سیکھتے جائیں پڑھتے جائیں اور آگے بڑھتے جائیں تینکیو بری مچ